اسلام علیکم یورپین ہسٹری کا ٹاپک ایک اور تو اس سے پہلے ہم نے بات کی ریجو ٹرکش وار پہ اور بیلنس آب پاور کس طرح سے کونگریس آب برلن یا برطانیہ نے بیلنس آب پاور مینٹین کیا یورپ میں کس طرح سے رشیہ کو دوبارہ مجبور کیا ٹریٹی کو موڈیفائی کرنے میں اور مطلب برطانیہ نے کس طرح سے رول پلے کیا اور اوٹوان بیس مارک نے چرمنی نے رول پلے کیا بیلنس آب پاور مینٹین کرنے میں یورپ میں تو اس کے بعد ہم نے آخر میں جب یہ ڈسکس کیا کہ جب کونگریس آب بائلن نے تو بہت کام کیے لیکن جب بلکن پیپلز کو ان کی انسپیریشن کے مطابق ان کے لئے کام نہیں کیے گئے ان کو رائٹ نہیں ملے جو ان کے رائٹ تھے تو وہ بہت ڈس ہارڈڈ ہوئے ان کو بہت مطلب جو نا مطلب ان کے اندرمیان نا نفرت پھیلتی گئی اور جن کی وجہ سے بلکن وار سٹارڈ ہو گئی اور بلکن وار کی وجہ سے ورلڈ وار ون بھی سٹارڈ ہو جاتی ہے ورلڈ وار ون کی طرف یہ وارس چلی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے ابھی کے ریزن کیا تھے ورلڈ وار ون کے اور ورلڈ وار ٹو کے سب سے پہلے ورلڈ وار ون کے جو ریزن تھے وہ تو ایک پولیٹیکل ایونٹ تھا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل ایونٹ تھا کیونکہ ورلڈ وار ون جو ہوئی تھی وہ کچھ ایگریمنٹس کی وجہ سے ہوئی تھی سیکرٹ ایڈی ایگریمنٹس کی وجہ سے سیکرٹ ٹریٹیز کی وجہ سے ہو رہی تھی اب اگر آپ کسی ملک کو اپنا فرینڈ بنا رہے ہیں کسی ملک کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک کے بھی ساتھ بھی الائنس کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے فرینڈ کو اپنے علائے کو ضرور انفرم کرنا ہے لیکن کیا ہوتا تھا کہ آپ اپنے فرینڈ کو بتائے بغیر کسی دوسرے فرینڈ کے ساتھ یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں اور آپ اپنے دوست کو نہیں بتا رہے ہیں تو ان ٹریٹیز کے وجہ سے ان اگریپنٹ کی وجہ سے بھی ورلڈ وار ون کا ورلڈ وار ون شروع ہوئی دوسرا ریزن ہم نے ہمیں پتا ہے کہ یہ جو آسٹرہ ہنگری کے جو پرنٹس آتے ہیں اس کو بھی کل کرنے کی وجہ سے بھی یہ فائٹ ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے اب ورلڈ وار ٹو کا کیا سبب تھا ورلڈ وار ٹو ایک تو ایکنومک ایونٹ تھا کیونکہ ورلڈ وار ٹو کا منٹ سبب ہوتا ہے ایکنومی ایکنومی کی وجہ سے ورلڈ وار ٹو سٹارٹ ہوتی ہے لوگوں کے درمیان فائٹ جوری ہو جاتی ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے گریٹ ڈپریشن کے حوالے سے گریٹ ڈپریشن جب آیا تھا یہ ایک ایکنومک ریسس تھا اب یہ کیوں آتا ہے وہ ہم تھوڑا آگے چل کے ڈسکس کر رہے ہیں اسی ویڈیو میں ورلڈ وار ٹو کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آٹکم تھا پولیٹیکل ایونٹس کا پولیٹیکل ایونٹس جتنے بھی ہوئے اور ان پولیٹیکل ایونٹس کی وجہ سے ورلڈ وار ٹو سٹارٹ ہو گئے مطلب یہ آٹکم ہو گیا اب وہ کنٹریز جو کہ ورلڈ وار ون تھی وہ ڈسٹرو ہے ہو چکی تھی ورلڈ وار ون کے بعد اور پھر انہوں نے پھر سبق سیکھا کہ اب کیا کرنا ہے اب اگر ہم کسی کے ساتھ بھی ٹریڈ کریں گے تو فری ٹریڈ کسی کے ساتھ بھی نہیں کریں گے ہم لگائیں گے ٹیریفز ہم لگائیں گے ٹیکس تو انہوں نے کیا کیا جو ڈبلپنگ کنٹریز تھی جو ڈبلپ ہو رہی تھی ورلڈ وار ون کے بعد انہوں نے ٹیریف اور ٹیکسز لگانا شروع کر دی ہے اس میں ہمارے پاس جو من کنٹری ہے وہ امریکہ ہے امریکہ کے بات کرتے ہیں تو انہوں نے کیا گیا ورلڈ وار ون کے بعد انہوں جو فری ٹریڈ کرتے تھے انہوں نے جن کنٹریز کے ساتھ بھی فری ٹریڈ کرتے تھے ان کنٹریز پہ انہوں نے لگا دیا ٹیکس لگا دیا ٹیریفز لگا دیا ٹھیک ہے یورپن کنٹریز پہ لگائے گئے ایشین کنٹریز پہ لگائے گئے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈ بلکل سلو ہو گیا اور اس ایونٹ کی وجہ سے ٹیکسس کی وجہ سے ایک گریٹ ڈپریشن چینلیٹ ہوا مطلب فیما انسٹارڈ ہو گیا ڈپریشن اسٹارڈ ہو گیا یہ ایک 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 نومک ریسز تھا یورپ کا جو کے دس سال تک چلا 1929 سے لے کر 1939 تک اور یہی سبب تھا وولڈ وار ٹو کا جس لئے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا یہ ایک نومک کی ایونٹ تھا ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ون کا دوسرا سبب کیا تھا ورلڈ وار ٹو ایکنومک ایونٹ تھا اور ورلڈ وار ٹو کا دوسرا ریزن ورلڈ وار ون تھا ورلڈ وار ون کی وجہ سے ہی ورلڈ وار ٹو لڑی گئی امریکہ نے ایشین کنٹریز پر ٹیکس ایمپوس کیا جن میں سے جاپان بھی تھا جاپان ایشین کنٹریز ہے تو آپ جاپان بھی بھی ٹیکس ایمپوس کیا گیا اور جاپان میں اس وقت مونارکی ہوا کرتی تھی تو مونارکی نے کنگ نے یہ آرڈر دے دیا ایسے سمجھے کہ کنگ نے کنگ کے اندر اور لوگوں کے جاپان کے لوگوں کے اندر امریکہ کے اگینس آپ یہ سمجھے کہ اگریشن سٹارڈ ہو گئی صحیحے امریکہ نے جاپان پہ ٹیکس لگا دیا اور جاپان کی جو زیادہ تر اکنومی تھی وہ ان کے سلک پہ ڈپینڈ کرتی تھی سلک پہ اور وہ سلک کا سب سے بڑا بائر امریکہ خود تھا امریکہ نے جاپان کے سلک پہ ٹیکس لگا دیا جس کو ہم سموچ یا ہالی ٹیری بھی کہتے ہیں امریکہ بگیس بائر تھا جاپنیس سلک کا اور امریکہ نے وہ جاپنیس سلک کھریدنا بند کر دی اور ان پہ ٹیکس لگا دیا اور جاپان اس کی اکنومی جس کی وجہ سے بلکل ہی کولیپس ہو جاتی ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی اکنومی کولیپس ہو رہی ہے اور وہ بھی ایک ملک کی وجہ سے ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس ملک کے ساتھ نفرت کریں گے تو امریکہ اور جاپان کے لوگوں کے درمیان بھی امریکہ کے خلاف نفرتیں رائز ہونا شروع ہو گئیں اور نفرتوں کا امرج ہونا شروع ہوا امریکہ کے اگنس اب امریکہ جاپان یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں ایک ایسا موقع ملے کہ ہم امریکہ کو سوری جاپان یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ایک ایسا موقع ملے کہ ہم امریکہ کو کوئی سبق سکھا سکیں امریکہ کو اس گلتی کی سزا دے سکیں تو جاپان یہ سرچنگ میں تھا کوئی ایسا چانس ان کو مل جائے تو چانس ان کو مل جاتا ہے ورلڈ وار ون کی شکل میں گریٹ ڈپریشن کی شکل میں تو وہ کیا کرتے ہیں پل ہاربر پر اٹیک کر دیتے ہیں چھیک ہے امریکہ کے پل ہاربر پر سات دسمبر نائنٹین فورٹی ٹو کو اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ وار میں آ جاتا ہے اگر یہ گلتی نہ کرتے تو شاید ناغہ ساکی اور ہیروشما اور ناغہ ساکی پہ امریکہ کبھی بھی ایٹم بوم نہیں گراتا اور یہ جاپان واحد کنٹری ہے جس پہ پہلی بار اور آخری بار ایٹم بوم گرائے گیا تھا اور جاپان پہ دو بار ایشن کنٹریز آئی ہے جاپان پہ دو بار ایٹم بوم گرائے گئے اور اس کے بعد جب امریکہ نے یہ کام کر لیا تو امریکہ کو بہت مطلب ہے ہم کہہ سکتے کہ افسوس بھی ہو اس بات کا تو اس کے بعد آج تک امریکہ نے جاپان کی سیکیورٹی اپنے کنٹرول میں کر لیے اور جاپان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی میرے کنٹرول میں آپ کا دیفنس میری ذمہ داری ہے آپ اپنے ہتھیار رکھنا چھوڑ دیں اور آپ اپنا جتنا بھی پیسہ ہے آپ اپنی اکنومی پہ لگائیں آپ اپنے ٹریڈ وغیر اینڈ پہ لگائیں اور اپنی کنٹری کو ڈیولپ کریں تو اس لیے آج جاپان ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے ڈیولپ کنٹریز میں آتا ہے جاپان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ میاری پروڈکٹس ہوتے ہیں اور جاپان آپ پاکستان میں بھی دیکھیں گے تو جیپنیز پروڈکٹ ہوتے ہیں بہت مطلب جو نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیپنی پروڈکٹ ہے بہت ٹائم چلے گا لیکن اگر چائنیز پروڈکٹ آپ کے بات میں آتا ہے تو چائنیز مطلب چل گیا تو کل رات چل گیا تو سو سالوں تک نہیں تو کل رات تک یہ مطلب چلتا ہے ایسے کچھ بولتے ہیں تو جاپان جاپان کی وییکلز آپ دیکھیں گے جاپان کا پروڈکٹ آپ دیکھیں گے تو سب سے بہترین پروڈکٹ سب سے بہترین وییکلز جاپان کی آتی ہیں اور جاپان ڈیولپنگ کنٹریز میں سے ہے کیونکہ جاپان اپنی جتنی زیادہ تر اکنومی کا بجٹ کا جو پرسنٹیج ہے وہ اپنی اکنومی پر لگاتا ہے اپنی انفرسٹرکچر پر لگاتا ہے اپنی جاپ ایمپلائیمنٹس پر لگاتا ہے اپنے لوگوں پر لگاتا ہے اپنی ایڈیوکیشنز پر لگاتا ہے وہ ملیٹری پر خرچ نہیں کرتا کیونکہ اس کی ملیٹری امریکہ کے کنٹرول میں اس کا دیفنس امریکہ کے دیفنس اب کنٹرول میں ہے تو اس لئے امریکہ نے اس کو فلس آثوریٹی دے دیئے کہ آپ ملیٹری پر خرچہ نہ کریں اور آپ اپنی انفرسٹرکچر پر آپ اپنے ملک پر خرچہ کریں اور آپ اپنے ملک کو گروہ کریں کیونکہ اس بات کے بعد کیونکہ امریکہ نے ہی جاپان پر دو ایٹم بوم گرائے تھے جس کی وجہ سے امریک جاپان بلکل پیچھے چلا گیا تھا تقریباً سو سال پیچھے چلا گیا تھا امریک جاپان اور یہ ایٹم بوم آپ نے بہت زیادہ ویڈیوز بھی دیکھیں ہوں گی کہ کتنا خطرناک ایٹم بوم ہوتا ہے اور یہ ویڈ کنٹری تھی ایشن ویڈ کنٹری تھی جس کے اوپر ایٹم بوم گرائے گیا تھا تو یہ تھا تھوڑا شورٹ آور ویو زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں پڑھیں گے اور اس میں یہ ویڈ وار ٹو کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں آلائنسز ہم پڑھیں گے ابھی تو آلائنسز کے بعد ہم پورا اس کو ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کس طرح سے ویڈ وار ٹو اشارڈ ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے ویڈ وار ٹو میں ڈیٹیل ڈاپنگ ہم آئیں اس میں ڈسکس کریں گے تو یہ تھوڑا ویو تھا ویڈ وار ٹو کا اور ویڈ وار ون کا ریزن کیا سبب تھے ان دونوں وارڈز کے پیچھے اور یہ ہم نے سبب دیکھے اور گریٹ ڈپریشن کے بارے میں انہیں بات کی کہ گریٹ ڈپریشن اس لیے آتا ہے کیونکہ ایک تو امریکہ ایک تو ان کی اکنومی کریسز آ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ امریکہ ٹیکسز امپوس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یورپ میں گریٹ ڈپریشن آ جاتا ہے ٹیکسکسی وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ ٹریڈ کرتے تھے وہ ویڈاو ٹیکسز اور ٹیریف کی کیا کرتے تھے صحیح ہے تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں سیڈیو ملتے ہیں